تو جو فرمائے دیکھیں بڑے پہاڑ کے اوپر دیکھیں اینڈ میں آخر میں دو پتھر دکھائی دے رہے ہیں گلپل اینڈ میں آخر میں ان دونوں پتھروں کے بیچ میں غار ہے غار ہے سور حضرت سینا بوکر صدیق ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھے حضرت اسمہ گیارہ سال کی بچی مکہ تل مکرمہ سے پیدل چلتی ہے اچھا یہ کب کی بات ہے یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے کیا خیال ہے چودہ سو سال پہلے روڈ بنے ہوں گے نہیں مکہ تل مکرمہ پہاڑوں کے بیچ میں تھا پہاڑ کے اوپر چڑھنا پھر نیچے اترنا پھر اور پہاڑ پہ چڑھنا نیچے اترنا سفر زیادہ ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی بچی نے یہ کتنی محنت کے ساتھ سفر کیا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے نبی علیہ السلام جب مکہ تل مکرمہ سے چلنے لگے ایک شخص تھا اس کا نام ملتا ہے عبداللہ بی نرطیق حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو دو اونٹنیں دیں آپ نے خرم ہے عبداللہ یہ دو اونٹنیں لے کر تین دن کے بعد جبل سور کے بازو میں آ جانا ہم آپ کو وہاں پر ملیں گے نبی علیہ السلام سے ابو بکر صدیق جب اوپر سے نیچے آئے کیا دیکھتے ہیں عبداللہ نامی جو شخص ہے وہ اونٹنیں لے کر کھڑا ہوا ہے اس کو رب تعالی نے ایسی قابلیت سے نبازا تھا اسے تمام راستے زبانی عادت ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام سینا ابو بکر صدیق کو اونٹنیں کبر بٹھا کر حضرت ام معبد کے گھر تک چھوڑایا پھر ہجرت کا سفر آگے جاری رہا برحال پہلے تین دن تین راتیں بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ اس پہاڑ کے پر گزاری گئی جسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گاڑی کے میک میں بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا میرے پاک پروردگار میرے مالک مولا ہم تیرے گناہگار سیحہگار ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں میرے مالک مولا افسوس کہ کوئی ایسا عمل نہ کر سکے جو تیری شان کے مطابقہ ہم یہاں لے کر آتے ہیں میرے مالک مولا گناہ کر کر کے گناہوں کے امبار اٹھا کر آ گئے پاک پروردگار تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کروں آمین یا میرے مالک مولا ہم تو اس سے بھیک مانگتے ہیں اپنے خالی دامن کو پھیلا کر اپنی جبی کو جھکا کر اپنے گناہگار ہاتھوں کو کاسا بنا کر ہم تو اس سے بھیک مانگتے ہیں ہمارے والدین کو بخش دے میرے مالک مولا ہم میں سے جن کے والدین اس دنیت سے چلے گئے ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کے پھول اے اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ بنا میرے مالک مولا ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما اے اللہ کریم حاضرین جتنے حاضر ہیں آمین کی صدائیں لگا رہے ہیں ہم سب کو یہاں بار بار آنا نصیب میرے پاک پروردگار بے اولادوں کو اولاد نرین آتا فرما جن کو تُو نے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے ہماری اولاد کو نیک پرہیزگار متقی ماں باپ کا فرما بردار بنا میرے پاک پروردگار جہاں جہاں مسلمان کفار کے ظلم کا شکار ہیں اے اللہ کریم کفار کے ظلم سے نجات اتا فرما میرے مالک مولا مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اے اللہ کریم خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کریم ان کے حال پر رحم و کرم فرما باپ پروردگار کفار سے نجات اتا فرما اے اللہ کریم ہمارے قبل اول کو باری تعالی آزادی نصیب فرما باپ پروردگار ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو اسے شفاہ کاملہ نصیب فرما صحت اجلہ اتا فرما